موسیقی انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ایک گرستی تعلیم یا افتہ عورت کی شرافت نہائیتی محلک نتائج کا موجب ہو سکتی ہے توافوں کے پاس عام عورتوں کے مقابل زیادہ عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ روزانہ بیچتی ہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتی میں پوچھتا ہوں اگر عورت کی عصمت ہے تو کیا مرد اس گوھر سے خالی ہے اگر عورت عصمت باختہ ہو سکتی ہے تو کیا مرد نہیں ہوتا اگر ان سوالوں کا جواب اس بات میں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے تیروں کا رخ صرف عورت کی طرف ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر شئے کے لیے ایک مناسب و موضوع جگہ ہوتی ہے جس سے ہٹ کر وہ اپنی تمام خوبصورتی کھو دیتی ہے جسمانی حصیات سے متعلق چیزیں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی مگر جن چیزوں کا تعلق روح سے ہوتا ہے دیر تک قائم رہتی ہیں بغاوت فرانس میں پہلی گولی پیرس کی ایک ویشیا نے اپنے سینے پر کھائی تھی عمرت سر میں جلیاں والا باگ کے خونی حادثے کی ابتدا اس نوجوان کے خون سے ہوئی تھی جو ایک ویشیا کے بطن سے تھا عورت اگر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے بہک جائے عورت نہیں رہتی اسے حکارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے سوسائٹی اس پر وہ تمام دروازے بند کر دیتی ہے جو ایک سیاہ پیشہ مرد کے لیے کھلے رہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ خبت ہے اس بات کی دیوانگی ہے کہ ہمارے وطن کی ہر شئے دوسروں کے مقابلے میں اچھی ہو یہ خبت ہماری زندگی کی اصل گرمی ہے اور ہم اس گرمی کو علہدہ نہیں کر سکتے سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق مرد مرد رہتا ہے خواہ اس کی کتاب زندگی کے ہر ورک پر گناہوں کی سیاہی لپی ہو مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ جوانی کے بے پناہ جذبے کے زیرے اثر یا کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے بہک جائے عورت نہیں رہتی ویشیہ پیدا نہیں ہوتی بنائی جاتی ہے یا خود بنتی ہے جس چیز کی مانگ ہوگی منڈی میں ضرور آئی گی مرد کی نفسانی خواہشات کی مانگ عورت ہے خواہ وہ کسی شکل میں ہو چنانچہ اس مانگ کا اثر یہ ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی چکلہ موجود ہے اگر آج یہ مانگ دور ہو جائے تو یہ چکلے خود بخود دعائے بھوجائیں گے ہماری شریف عورتوں کی شرافت اس لیے برقرار ہے کہ انہوں نے بالکل جدا قسم کے محول میں پروش پائی والدین کے سایہ آتفت سے نکل کر وہ اپنے کماؤ شہروں کے پاس چلی آئیں اور زندگی کے پرپیچ راستوں سے بالکل الگ دھلگ رہیں مرد خواہ کتنا ہی زلیل ہو اس کے اندر شرم و حیاء کا مادہ ضرور ہوتا ہے خاص طور پر جب کوئی عورت اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ ضرور شرمندہ ہو جاتا ہے تواف عورتیں سماج کا ایک حصہ ہیں اس کے جسم کا ایک عضو ہیں اگر ان کو اچھا بنانا درکار ہے تو سارے جسم کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے سانس کا زیرو بم قائم رکھنے کے لیے دفتر کا بے ضرور کلرک سارا دن حساب کی جانج پڑتال کرتا ہے اور سینکڑوں کا آغذ سیاہ کرتا ہے ٹھیک اسی طرح شہر کا میف روش دن بر قانون کے سائے تلے شراب بیجتا ہے دونوں کا مقصد ایک ہے راستے جدہ جدہ ہیں بہت ممکن ہے کہ اگر ہمارے دفتر کے بے ضرور کلرک کو ایسے ذرائع مجسر آتے یا حالات کچھ اس قسم کی ہوتے تو وہ میف روشی شروع کر دیتا کیا وجہ ہے کہ عورتوں کا جسم بیچنا حیرت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے ایسی عورتوں کا وجود ہرگز حیرت خیز یا نفرت انگیز نہیں ہے